ہم نے bootstrap کے row اور column یعنی grid based layout کو پڑھ تو لیا تھا سمجھ بھی لیا تھا اس کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہر جگہ row اور column میں گسا دینے bootstrap کے اپنے جتنے بھی components ہیں نا وہ by default responsive ہوتے ہیں تو میں یہ layout اس لیے بنا رہا ہوں یہ بہت سمپل ہے لیکن اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہر جگہ row اور column نہیں جہاں آپ کو ضرورت پڑے نا اس طرح کی grid کی multiple elements کو آمنے سامنے شو کرنا ہو rows اور columns کی فارم میں شو کرنا ہو تو آپ rows اور columns استعمال کریں otherwise it's even can be done without the use of rows and columns ٹھیک ہے سو میں اس کو ذرا replicate کرتا ہوں یا بناتا ہوں اس کے لیے سب سے پہلے چیز میں نے جو already بنایا وہ کچھ وہ سارا کچھ ختم کر دی ہے میں نے ابھی تب کوئی css نہیں لکھی سوائے ایک کے اس کو بھی مٹھا دیتا ہوں اور میرا bootstrap added ہے سب سے پہلے میں نے جیسے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے اپنی ویب سائٹ کی planning ویسے ہی کرنی ہے جیسے سب سے پہلی آپ نے ایک div بنانی ہے جس کو نام دینا ہے site rapper اپنی پوری کی پوری ویب سائٹ آپ نے اسی کے اندر wrap کرنی ہے اس کے اندر آپ نے تین components اکلیس بنا لینے ہیں ایک بنانا ہے آپ نے header کا component جس کو class بھی آپ کیا دے دیں گے header کی دے دیں گے اس کے بعد دوسرا portion اس ویب سائٹ کا کونسا بنانا ہے آپ نے main کا so main کا tag آپ کے پاس available ہے آپ اس کو class بھی main کی دے دیں گے اور تیسرا آپ کے پاس available ہے tag footer کا اور اس کو class بھی dot footer دے دیں گے اور یہاں تک تو آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی problem ہے تو میرے بتا دیں یہ تین تو آپ نے basic وہ چیزیں بنا لی اب header میں آپ آئیں تو header میں سب سے پہلے آپ کو کیا چاہیے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے اس کو میں refresh کرلوں we don't have anything now سب سے پہلے آپ کو navigation چاہیے اور اگر میں یہاں پہ جاؤں bootstep میں bootstep کی official website پہ تو مجھے یہاں nav bar کے نام سے ایک component بنا بنایا ملتا ہے components کے section میں آئیں اور یہاں پہ جائیں اور nav bar پہ جائیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ component آپ کو بنا بنایا ملتا ہے آپ نے اس کو as it is copy کر لیا اور یہاں header کے اندر آ کے آپ نے اس کو paste کر لیا اب آپ دیکھیں کہ اس نے خود بخود کیونکہ یہ nav ہے تو اس نے tag کون سے استعمال کیے nav کا ہی استعمال کیے اب واپس جائیں یہاں پہ یہاں پہ واپس جائیں اور آپ کو یہ full edge to edge یہ چیز نظر آ گئی ہے bootstep میں یاد رکھئے گا کہ اگر آپ یہاں پہ closely دیکھیں تو آپ کو microsoft کی website پہ یہ پوری width ہے لیکن جو اس کے اندر content نظر آ رہا ہے وہ یہاں سے یہاں تک آ رہا ہے یعنی right side پہ بھی کچھ space ہے اور left side سے بھی کچھ space ہے بالکل اسی طرح یہاں بھی دیکھیں تو یہاں بھی یہ content آ رہا ہے left اور right سے کچھ تھوڑی سی space ہے تو bootstep نے یہ کام achieve کرنے کے لیے ایک class دی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں container تو یہ container کی class بڑی important اور crucial ہے اگر یہ لکھاؤ نا container fluid تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو بھی design بنے گا کیا ہوگا full width ہوگا اور اگر صرف fluid ہٹا دیں صرف container کر دیں تو یہ automatically center میں آ جائے گا content left اور right سے space آ جائے چیک so this is the philosophy of a container اب جب بھی کسی چیز کو آپ نے full screen پہ نہ show کرنا ہو container کے اندر شو کرنا ہو تو آپ اسے کس کے اندر wrap کر دیں container کی class کے اندر wrap کر دیں دوسری چیز microsoft میں right side پہ اسے form نہیں چاہیے تو ہمارے پاس یہ ایک text box آ رہا ہے اور ایک button آ رہا ہے ہمیں تو یہ نہیں چاہیے تیسرے چیز left side پہ boot step کو ایک دو تین چار پانچ چھے menu item ایک logo اور پانچ menu items چاہیے یہاں پہ ہمیں ایک logo net bar کی جگہ ہم logo بنا دیں گے ایک دو تین چار اور پانچ ہمیں drop down left side پہ نہیں چاہیے تو ہم ذرا اس کو نا اپنی ضرورت کے مطابق change کرتے ہیں boot step میں ہم customization کیسے کرتے ہیں normal ہی دیکھیں کہ آپ کو boot step کی جتنی بھی pre-built classes بنی پڑی ہیں ان classes کے نام دیکھ کر کچھ hint مل جاتے ہیں نام دیکھ کر کچھ اور آپ ان hints کو استعمال کر کے boot step کو customize کر سکتے ہیں شروع میں مثال کے طور پر آپ کو ڈھونڈنا ہے کہ search کہاں پہ کیونکہ یہ آپ کو مٹانا نہیں تو آپ یہاں پہ جائیں اور یہاں پہ ch search تو یہ نظر آرہا ہے آپ کو یہ search لکھا ہے تو آپ اس پورے form کو یہاں سے کیا کر دیں delete کر دیں جو ہی آپ نے پورے form کو delete کیا یہاں پہ پیج کو refresh کیا this is کون اب آپ کو یہ drop down نہیں چاہیے تو آپ کو کیسے پتہ لگے کہ drop down کدھا ہے drop down آپ یہاں آئیں control f find ہوتا ہے ٹھیک ہے اس پہ لکھیں drop p o w n down اور آپ یہاں پہ جا کے یہ دیکھ لیں یہ لگی ہوئی ہے drop down کی کلاس کس کو لگی ہوئی li کو یہ li یہاں سے لے کے یہاں تک یہ سارا کا سارا کیا کر دیں اڑا دیں اور اب آپ واپس جا کے دیکھیں گے وہ drop down ہو گیا ختم آپ کو یہ disabled اور link بھی نہیں چاہیے تو آپ یہاں پہ دیکھیں یہ disabled ہے اور یہ link ہے تو آپ ان کو یہاں سے دونوں li's کو اٹھا کے delete کر دیں تو آپ کے پیسے رہ گیا ہے ایک home اور ایک nav bar nav bar میں آپ نے logo لگانا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں nav bar لکھا تو یہاں سے ڈھونڈ لیں nav bar کہاں پہ ہے یہاں پہ ہے آپ nav bar obviously image لگائیں گے تو آپ اس text کو ہٹا دیں اور یہاں پہ کیا لگ دیں image اور یہاں پہ لگ دیں image اپنا جو image picture میں پڑا ہوگا نا یہاں پہ logo ہم نے پہلے کا بنا کر رکھتا ہے تو آپ یہ لگا دیں logo simple اب اس کا size بڑا ہے تو ظاہر ہے ہمیں size چھوٹا کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے nav bar brand کی bootstep کی اپنی class ہے اس کو target کریں گے اور کہیں گے اس کے اندر جو image پڑا ہوگا ہے اس کو جو width دینی ہے نا آپ نے وہ دے دو 100 pixels now if you go back that looks fine یہاں تک سمجھ آگئی بات اب یہ جو home ہے یہ home تو ایک دو تین چار پانچ ہے نا تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ li ہے اور اس li کو آپ copy paste کر لیں کتی دفعہ دو تین چار پانچ اور یہاں پہ change کر لیں cap ویمہ میدicked کو آپ لی می новые diminаков ونڈوز ان سپورٹ ہمیں آگے بات اور اگر آپ نے یہی چیز رائٹ سائٹ پہ کرنی ہے اب ذرا دیکھیں غور سے یہ ساری کے ساری یو ایل ایل ایز یہاں پہ ہیں اس پہ اگر آپ کلاسز دیکھیں تو پہلی کلاس ہے نیف بار نیف دوسری کلاس ہے ایم ای اوٹو تیسری کلاس ہے ایم بی ٹو ایم بی ٹو کا مطلب کیا ہے مارجن بوٹم ٹو اگر میں ایم بی ٹو ہٹا دوں یہ تو پتہ نہیں یوٹیلیٹی کلاسز دیکھ لیے نا آپ نے اور یہ کہہ ہے ایم بی ال جی زیرو یعنی لارج سکرینز پہ مارجن بوٹم لارج سکرینز پہ زیرو کر دو اور مارجن بوٹم نارمل سکرینز پہ کیا کر دو تو کر دو یہ اس کی اپنی این کو نہیں شیڑنا ہمیں پھر صرف اس کے ساتھ غرض ہے کہ اگر میں ایم ای کو ایم ای کا مطلب کیا ہے مارجن اینڈ ہے ایم ایس کا مطلب کیا ہے سٹارٹ اور ایم بی کا مطلب کیا ہے مارجن بوٹم اور ایم ٹی کا مطلب کیا ہے مارجن ٹاپ ایم ایکس کا مطلب کیا ہے مارجن لیفٹ اور رائٹ دونوں اور می کا مطلب کیا ہے مارجن ٹاپ اور بڑھنی یہ پڑھا چکا ہوں پچھلے دو تین لیکچرز یوٹیلیٹی کلاسز یہ جو می آٹو ہے نا اس کو اگر میں مس کر دوں مس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنا بھی مارجن ہے نا تو اسے اٹھا کے کہاں لے ہو سٹارٹ پہ لے ہو کہاں لے ہو اور می کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی مارجن ہے اسے کہاں لے جاؤ مارجن اینڈ پہ ایم ای اور ایم ایس سے یہ کام ہو سکتا ہے لیکن یہ تو یہیں چاہیے یہاں ایک اور چاہیے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے اسی یو ایل کو ایک دفعہ کاپی کریں گے اور بلکل اس کے نیچے ایک دفعہ پیسٹ کر لیں گے اور اس ایم ای کو کیا کر دیں گے ایم ایس اور اس میں آپ کو کتنے چاہیے ایک دو تین چار چار الائز چاہیے تو ایک دو سوری ایک دو تین چار یہ پانچ وہ ہٹا دیں گے اور اب آپ کو اس میں کیا چاہیے آئیکن چاہیے وہ ہم لگا لیتے ہیں لیکن ایمپورٹنٹ بات کیا ہے کیونکہ بوٹسٹیپ یوز کر رہے ہیں تو بوٹسٹیپ کا اپنا نیو بار کیا ہونے چاہیے یہ ریسپونسیو ہونے چاہیے نا ذرا دیکھئے گا میں اگر اسے ریسپونٹ کروں گا کہ بلکل ایسے ہی جیسے موبائل پہ آپ کی ویب سیٹ کھلتی ہیں منیو یوں ہی کھلتا ہے لوگو ادھر ہی سٹک ہے اور بڑی سکرین پہ جائے گا تو یہ آئے گا چھوٹی سکرین پہ جائے گا تو یہ آئے گا تو یہ بائی ڈیفولٹ کیا ہے ریسپونسیو ہے سمجھ آگئی بات تو اب ہم نے یہاں پہ لوگو لگانے وہ ہمیں باتا ہے کہ لوگو کیسے لگتے ہیں بڑے سمپل ہے کہ آئیکنز پہ لگائیں آئیکنز کی CSS لگا دیں اور آئیکنز لگا دیں کہ آپ سب سے پہلے مینگنی فائر سرچ دیس یہاں پہ آئیں اور سب سے پہلے یہ تو لکھا ہوئے جی میرے خیال میں آل مایکروسافٹ یہاں پہ یہ لکھ دیں اور یہاں پہ آکے ٹھیک یہ پہلا لکھا ہوئے ہمارا پہ اچھے یہ آل مایکروسافٹ کا ڈراب ڈاؤن مینیو ہے اور ہمارا ڈراب ڈاؤن مینیو نہیں ہے تو ہم نے تو ڈراب ڈاؤن مینیو میں پتا ہے کہاں سے آئے گا یہاں دیکھ رہے ہیں یہ ایل ای اٹھا لیں جس کے ساتھ کیا کلاس لگی ہوئی ہے ڈراب ڈاؤن تو اس پوری ایل ای کو اٹھائیں اور آپ کو آل مایکروسافٹ کی جگہ اس ایل ای کو ریپلیس کر دیں اس ایل ای کے ساتھ اور اسے کہہ دیں آپ آل یہ آگیا سرچ کا آئیکن اس کے بعد آگیا آپ کا کارٹ اور یوزر یہ آگیا آپ کا کارٹ پوڑک ہوں اب جانے آپ کو پونٹ چنان تھی آپ کو اپنی اپنی ترجیحات پہ سویمینٹ کرتا ہے جو آپ کی ترجیح ہے جو آپ کی پریفرنس ہے وہ آپ لے لیں ٹھیک ہو گیا اب ان کا سائز بڑا چھوٹا کر لیں لیکن important بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے کیا ہیں responsive ہیں can you see this mobile پہ ایسا لگے گا اور یہ ایسا لگے گا ٹھیک اس پہ ہم مزید آئیں گے color channel پہ باقی کام پہلے ہم کر لیتے ہیں دوسرا کام آپ کو یہ ہے جی کہ آپ نے سلائٹر لگانا ہے اس سے پہلے ہمیں سلائٹر کا پتہ نہیں تھا کیونکہ ہم نے java script نہیں پڑی تو now we can do that bootstep کے component میں یہاں پہ جائیں تو carousel ہے سلائٹر کا ٹھیک ہے اور 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 ابھی ہم فی الحال یہ والا carousel لگاتے ہیں میں اسے copy کرتا ہوں تو carousel کہاں لگے گا header nav bar کے فوراں بعد تو ایک rapper بنا لیں main carousel اپنی ایک parent div بنا لی ہے تیاطر اور اس کے اندر میں نے وہ copy کر لیا یا paste کر لیا سو اب ہم دوبارہ جائیں گے یہاں پہ can you see this یہ لگ گیا آپ شوکی ہو نہیں ہو رہا اس کے اندر کوئی image نہیں ہے تو اب دیکھیں carousel کے کتنے parts ہیں سب سے پہلا یہ part ہے carousel indicators یہ indicators کیا ہوتی ہیں جب پہلے image لگا دوں پھر سمجھ جائے گا آپ کو سو میں یہاں پہ جاتا ہوں asset images banner تو میں یہ banner کی میں نے پہلے سے define کیوئی ہے height اور width height میں رہا ہمیں 500 ہے اور width اس کی 1920 ہے 1920 ہی انہی چاہیے میں دو اور لگا دیتا ہوں تاکہ ہمیں slide رکھوم تبا لگے ذرا اچھا لگے سو ینڈیکس پہ جاتا ہوں image پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ دیکھتا ہوں t e c h tech کے کوئی banners دیکھتا ہوں اور size میں دے دیتا ہوں 1920 by 500 so یہ میں نے پہلے لگایا ہوا ہے دوسرا ہم لگا لیتے ہیں جی یہ والا تیسرا ہم لگا لیتے ہیں یہ والا یہ کیا یہ کیا سو دوسرا یہ آگیا ہاں ہوں that's going to be d myself batch bs asset images اور b a n e r two and now ۔ ۔ اسی ہی کو کر دیتے ہیں ۔ بینر یہاں آتے ہیں اور یہاں پہ آکے ایسیٹس ایمیجز بینر ٹو اور یہاں آتے ہیں ایسیٹس ایمیجز بینر ٹری اب یہ دیکھیں ایک تو یہ ہے ان کو ہم کہتے ہیں انڈیکیٹرز کیا کہتے ہیں یہ جو نیچے تین لائنے ہیں جن پہ کلک کریں گے یہ انڈیکیٹرز ہمارے یہاں پہ ہیں یہ تین بٹنز ہیں اور دوسرا اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہ ایک لکھاو ہے پریویس اور ایک لکھاو ہے نیکسٹ یعنی یہ پریویس بٹن ہے اور یہ نیکسٹ بٹن ہے تو یہ کہاں پہ ہے یہ پریویس بٹن ہے یہ نیکسٹ بٹن ہے اور درمیان میں کیا ہے کروزل انر میں سارے کے سارے کروزل آئٹم ہے کروزل آئٹم 1 کروزل آئٹم 2 کروزل آئٹم 3 یہ اس کا پورا کو پورا سٹک کریں یہ مین کروزل کی کلاس ہے کروزل کے اندر تین چیزیں ہیں ایک ہے کروزل انڈیکیٹرز ہمیں پتہ لگ گیا کیا ہے دوسرا ہے کروزل انر جس کے اندر سارے کروزل آئٹمز ہیں اور تیسرا ہے نیکسٹ اور پریویس کے بٹنز سمپل تو اب جب بھی آپ کو کسٹمائز کرنے آپ ان کو دیکھ کے کر سکتے ہیں اب یہ بھی رسپونسیو ہے دیکھیں کوئی چیز بھی سکرین سے آؤٹ نہیں جا رہی ٹھیک اب ہمیں نیچے آنا ہے اور یہاں پہ آکے اچھے یہ بٹنز نیچے کیسے آئیں گے یہ سارا کچھ ہم کریں گے کسٹمائزیشن میں کہ یہ ہمارے یہاں آ رہے ہیں لیفٹ رائیڈ کو نیچے کیسے لاسکتے ہیں ہم کسٹمائز کریں گے اب ہمیں بنانے کا کارڈ ایک دو تین چار چار کارڈ ہے تو میکسیمم ہمارے پاس بوٹس ٹیپ میں کتنے کارڈ ہو سکتے ہیں بارہ کو چار پہ دیوائٹ کریں تین تو اس کا مطلب ہے ایک کارڈ کی وٹس کسی نہیں ہوگی تین تین چھے تین نو تین بارہ تو ہمیں کیا یوز کرنا بڑے گا اور کولم سو لیٹس کو اب یہ مین سیکشن میں آئیں اور مین سیکشن میں سمپلی ایک رو دیں اس رو کے اندر ایک کولم دیں کول ایم ڈی تھری ٹھیک اور اس کول ایم ڈی تھری میں بوٹس ٹیپ سے جا کے ایک کارڈ کاپی کر لیں یہاں سے یہاں پہ اور اس کی اپنی وٹھ ہٹا دیں اور اس کو بھی ایک ایم ڈی لگا دیں اور یہ جو رو ہے نا چونکہ دیکھیں یہ پرٹکولر سیکشن ہے ایک یہ دوسرا سیکشن ہے زہر ہے مین کے اندر سیکشن زیتے ہیں تو آپ سیکشن وائز ڈی فائن کر لیں اسے کارلیں جی کے ایم ایس پرو ڈکٹ سیکشن کا ٹیگ استعمال کرو اس کو کلاس دے دو ایم ایس پرو ڈکٹ سیکشن اور اس کے اندر یہ رو استعمال کرو اور اس رو کے اندر کولم اور پھر باقی سب کچھ اب آپ یہ دیکھیں کہ سیکشن میں نے کیوں استعمال کیا کیونکہ اس کے اوپر بھی سپیس ہے اور نیچے بھی سپیس ہے تو آپ کو پتا ہے کہ سیکشن کو بوٹس ٹیپ کی کلاس ہے پی وائی پی وائی فار پیڈنگ آن وائی ایکسز وائی ایکسز کا مطلب ٹاپ اور باٹم پہ پیڈنگ تو آپ بھی سپیسنگ باٹم بھی سپیسنگ اب ہم نے یہ جو ایک رو میں ملٹیپل کولمز ہو سکتے ہیں ہمیں کتنے چاہیے تین تور تین چھے اور تین نو اور تین بارہ سمجھ آگئے بات اچھا یہ کیوں انٹروڈیوز ہوا اس کو ہم یہ روز کی وجہ سے ہوا ہے let's have a look at that تو آپ پیوچ наш الل Condon بتار Security جزی پس سب سوال روز combru م یہ دیکھر کہ میں اگر سے یہاں کر دوں بسکل میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیوں پلائے ہو رہا ہے یہ جو نیچے پیڈنگ ہے اس کی ریزن کے لیے میں نے رو کو دیکھا تو رو نے اور پھر میں نے کولم کو دیکھا تو کولم نے یہ جو رائٹ سائیڈ سے پیڈنگ لیوی ہے پیڈنگ لیفٹ اور پیڈنگ رائٹ یہ کیلکولیٹ کر رہا ہے اور اس کو دیکھا پیڈنگ لیفٹ رائٹ اس کو دیکھا پیڈنگ لیفٹ رائٹ اس کو دیکھا پیڈنگ لیفٹ رائٹ تو یہ جو رائٹ سائیڈ سے پیڈنگ یہ اسے تنگ کر رہی ہے میں اگر آخری والے کارڈ کو پکڑ گئے پیڈنگ رائٹ زیرو کر دوں تو اس کو دیکھ لیں گے کیوں آ رہی ہے بات فیلال اگر ہم باقی ڈیزائن کو دیکھیں کیونکہ ہم باقی ٹائم ویسٹ ہو گئے اس کی وجہ سے تو یہ ریسپونسیو اور اگر یہ ریسپونسیو نہ لگے تو کارڈ کے ساتھ کل والا بیہیویر کریں جیسے آپ کو چھوٹی سکرین پہ کتنے چاہیے میڈیم سکرین پہ کتنے چاہیے لارچ سکرین پہ کتنے چاہیے اور ایکسٹر لارچ سکرین پہ کتنے چاہیے آپ یہی پہ کلاسز کو چینج کریں گے تو اس سارا کام ہو جائے گا اور اس کے بعد اب اگلے سیکشن تو تو جیسے ہم نے نارمل کسٹم میں بنائی تھی اسی کی رپلک ہے نا یہ وہاں سیکشن اوپر والے کا رپلک ہے یہ وہاں سیکشن بھی اوپر والے کا رپلک ہے تو اسی ہے ہاو وی کین کینڈ آف یوز بوٹس ٹرائپ ایک تو بہت زیادہ جلدی بن جاتا ہے اور دوسرا فوتا بھی ریسپونسیو ہے آپ اس کو جس مرضی اس پہ سکرین پہ اوپن کر لو یہاں تک لیر ہے تو میں اسے یہاں سٹاپ کرتا ہوں کیونکہ میں نے کل کی ویڈیو بھی شیئر نہیں کی اور آبیسلی آپ نے اس کی پریکٹس بھی نہیں کی ہوگی تو آپ کوشش کریں کہ میں نے یہ مایکروسافٹ کا جو لیاؤڈ پورا نہیں بنایا نا آپ اس کو پورا کریں and then کل ہم انشاءاللہ اس کو یہاں سے آگے چلائیں گے کیا بول رہتے ہیں آپ کوئی کوسچن ہے کوئی کوسچن ہے